السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ لوگ سب اپنے گھر میں فٹ فٹ خوش باش ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں دیتی ہوں کہ میں نہ ستارہ کی سبسکرائبر ہوں سلمہ کی بے شک پہلے تھی لیکن اب میں کسی کی بھی سبسکرائبر نہیں ہوں بس اپنا پوائنٹ آف یو رکھ رہی ہوں اور یہاں پر ایک بات کلیر کروں جس وقت سلمہ جی یہ مدہ لے کر آئی تھی تو ایک بینگ او ویمن انہی کی طرف دل مائل ہوا تھا ان کی آنکھوں کے آنسو جو ہے آپ کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ بات جو ہے وہ ایک عجیب سی پک پکا کے کھچڑی کھچڑا پتہ نہیں کیا بنتا چلا جا رہا ہے کہ کچھ سمجھی نہیں آ رہا ہے وہ علجتا ہی چلا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں صرف دو تین پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سلمہ جی سے دو تین سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے یہ گیم سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے اصول تیہ نہیں کیے تھے آپ نے اپنی فرسٹ ویڈیو میں کہا کہ ستارہ کے حوالے صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ستارہ میں مانتی ہوں میں بہت بری عورت ہوں میں مردوں سے باتیں بھی کرتی ہوں اور سب کچھ کرتی ہوں لیکن تمہارے ساتھ میں نے کیا غلط کیا یعنی کہ غلط صرف اسوہ غلط ہوا جب آپ کے اپنے گھر پہ بات آئی ورنہ وہ غلطی غلطی نہیں تھی چاہے آپ کی ہوئی ہے ستارہ کی آپ کی ایک لائف میں خاتون کہہ رہی تھی کہ ازغر صاحب کی یہ پہلی غلطی ہے جبکہ ستارہ کی تو یہ تیسری چوتھی ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکٹ ہو رہا ہے تو بینگ بڑی سسٹر آپ اس کہتی ہیں کہ میری جان دیتی تھی میں اس بہن پر اندھی محبت کرتی تھی تو آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں اگر آپ ایک بیٹی سمجھتی تھی تو آپ نے اپنی بیٹی کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے پہلی دفعہ میں ہی کیوں نہیں روکا اور اگر آپ کی نظر میں آپ کے گھر تک بات پہنچی ہے تو یہ بات غلط ہے تو آپ ستارہ کیوں لے کر چوک پہ کھڑی ہو گئی ہیں ورنہ وہ غلطی ابھی بھی سامنے نہیں آتی دوسری بات آپ کی ہی چیٹ تھی جس میں آپ بابر سے کہہ رہی تھی کوثر کے معاملے میں ہم نے اس کا ساتھ دیا لیکن اب اور نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے جب کوثر کا اس کا ساتھ دیا تو پھر وہی چیز آپ کے ساتھ پلٹ رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کسی کی آہ لگی ہو اس وقت آپ نے ستارہ کا ساتھ کیوں دیا آپ نے کیوں دنیا کے سامنے یہ شوکیا کہ ہاں جو میری بہن کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے آپ پوری فیملی میمبرز اس کا ساتھ دیتے تھے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس وقت آپ نے غلط کیا تھا یا جیسے آپ لوگ کے ہی بقول کے ستارہ سب کو پیسے دے کے چھپ کرا دیتی ہے تو کیا اس وقت بھی یہی سب کچھ تھا مجھے یہ سب کہتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن دماغ علچ کر رہ گیا ہے کہ آخر کسی بات میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عزیز مان لیں پھر دوسری بات میں آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کی نہیں یہ بات صحیح ہے تو ہم آخر مانیں تو کونسی بات مانیں آپ کی ہی کونسی والی بات مانیں آپ نے کہا کہ یہ سارے چکر سعودیہ سے ہی شروع ہو گئے تھے تو آپ کی کسی ویڈیو سے تو کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہو آپ تو آخری لمحے تک ستارہ ستارہ ہی کر رہی تھی اس کے جانے کے بعد تک آپ اس کو یاد کر رہی تھی کہ دوسرے تیسرے چوتھے دن کی ویڈیوز میں آپ لوگ بقائدہ اتنے اداس تھے تو یہ سب کیسے ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ آپ کی ماں آپ کے ساتھ نہیں ہے اسی طرف آپ کہتی ہیں کہ آپ کی ماں کہتی تھی کہ دیکھو یہ اوپر کیا کریے یہ سب کیا کریے تو اس وقت آپ کی ایسی کونسی اندھی محبت تھی کہ وہ کسی طرح اس کی آنکھیں کھلی نہیں رہی تھی عورت کی تو عورت کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ اس کی چھٹی ہز جو ہے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور میرا خیال ہے ایک شوہر کے لیے تو اس کی چھے کیا اس کی جتنی بھی حصے ہوتی ہیں اس کا ایک روم روم ایک ہز بنا ہوتا ہے اور جب آپ کی دل میں کوئی اتنی سے بھی بات آ جاتی ہے کوئی اتنا سا بھی شک آ جاتا ہے تو آپ کا ایک ایک روم جو ہے وہ اس وقت اس کی چھٹی ہز کھلی ہوئی ہوتی ہے اور آپ اپنے شوہر کی ہر ہر ایکٹ پر نظر رکھیں تو آپ کی یہ کیسی اندھی محبت تھی دونوں کے لیے کہ آپ کی آنکھیں کسی طرح کھلی نہیں رہی تھی آپ کے بخول سعودیہ سے یہ سارے چکر شروع گئے تھے لیکن آپ نے اس وقت کوئی ایکٹ کیا پھر آپ نے کہا کہ جب وہ پاکستان گیا ہے تو آپ کی امی نے آپ کو اتنا بولا کہ وہ وہاں کیا کرنے گیا ہے اور تم پوچھو کہ وہاں ساجد بھی نہیں ہے سب کچھ نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھیں کسی طرح کھلی نہیں رہی تھی یہ سارا چکر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے ہمارا دماغ علجہ ہوا ہے کہ وہ کیسی اندھی محبت تھی وہ کیسا ٹرستہ کہ آپ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ نہیں دیکھ رہی تھی اب اچانک صاحب کی آنکھیں ایسی کھلی کہ کھلی ہی رہ گئی آپ ہم سے یہ چاہتی ہیں کہ ہم صرف اتنی بات مانیں جتنی آپ ہم سے منوانا چاہتی ہیں یا ہم صرف اون باتوں پر یقین کریں جن پر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے اور آپ کی ہی کہی ہوئی آپ کی ہی بہت ساری باتوں کو ہم نہ مانیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ والی بات اس وقت اس سیچویشن کے حساب سے نہیں ہے آپ نے کہا پائل ملک نے جو کہا اس کے اوپر ٹرسٹ کرو تو اس کی پوری بات آپ اگر سنیں تو اس نے یہ کہا کہ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی اور یہ غلطی میری بہن سے بھی ہوئی ہے تو آپ اس بات کو بھی کیا ایکسپٹ کریں گی کہ ہم یہ والی بات پوری مانیں کیونکہ پائل ملک اگر سچ کہہ رہی ہے تو اس کی تو پوری بات سچی ہے باقی سلمہ جی آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ نے بہت ظلم کیا ہم سب پر جو لوگ آپ لوگوں کے پر ٹرسٹ کرتے تھے چاہے وہ سلمہ ہوں یا ستارہ ہوں ہم سب نے آپ کو دیکھنا شروع کرا آپ لوگ کی سادگی کی وجہ سے آپ لوگوں کے ایک اخلاق کی وجہ سے لیکن آپ لوگوں نے سب نے خود نے مل کر اپنے ہی خاندان کی ایسی دھجیاں اڑائی ہیں کہ ہمارا لوگوں پر سے ٹرسٹ ہتم کر دیا کہ ضروری نہیں کہ سامنے والا کا آپ آوٹلوک دیکھ کر اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں کیونکہ آپ کے خاندان کا ہر ہر فرد اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دعائیں دیتا ہے اختتام دعاؤں پر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا ہے اپنا اخلاق دکھانے میں میرا مقصد دل دکھانا بلکل بھی نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے ان ایکٹس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھی یہی سوچنا لگیں گے کہ ضروری نہیں کہ کوئی ہجاب کرتا ہے یا کوئی اخلاق کی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ خود بھی ان سب چیزوں پر عمل کرتا ہے بس آخر میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ ہمیں پلیز یہ ضرور بتا دیجئے گا کہ ہمیں کیا آپ لوگ کی باتیں پوری عزز ماننی ہیں یا آپ ہمیں بتا دیں گے کہ کتنے پرسنٹ آپ کی بات ماننی ہیں اور کتنے والا پرسنٹ نہیں ماننا ہے ویورز اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں اپنی اصلاح ضرور کروں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ